نیڑا ہیم بیور آج میں آپ کے لیے اونٹ کے گوشت کے ٹکا کڑا ہی بنانے جا رہی ہوں جس گوشت کے میں نے اتنے سے چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے کر لیے ہیں پیس بنا لیے یہ میں نے گوشت لیا ہے ڈیڑھ کلو کے قریب اس کے جو میں نے پیس بنائی ہے اس میں میں تھوڑا سا نمک شامل کر رہی ہوں بلکل تھوڑا سا کیونکہ یہ اونٹ کے گوشت میں یہ گوشت ویسے بھی نمکین ہوتا ہے میں نے بلکل تھوڑا سا نمک ڈال کر میں نے بہت کم نمک ڈالا ہے اور میں ایک گلاس پانی کا ڈال کر اس کو خلقہ سا گال لوں گی کیونکہ عموما یہ گوشت غلطہ نہیں ہے اب میں اس میں ایک گلاس پانی کا ڈال کر میں نے اس میں کوئی مسالہ شامل نہیں کیا اس کو میں نے ہلکا سا ہلکا سا میں نے اس کو براؤن کر لینا ہے میں پریشو کوکر لگا کر گال لوں گی کوکر لگا دی ہے میں نے اس کو زیادہ گال ہا نہیں ہے کیونکہ میں نے اس کو کڑا ہی میں تیار کرنا ہے اب میں اس کو بندرہ یا پندرہ منٹ تک اس کو لگاؤں گی بس جی میں نے اس کو تیس منٹ تک پریشو ککر میں گال لیا ہے کیونکہ دس منٹ تو گیس بننے میں لگ جاتی ہے میں نے اس کو تیس منٹ کا ٹائم دی ہے اب میں اس میں مسالے مکس کروں گی یہ میں نے ایک پیالی دہی کی یہ سکرہ دنیا یہ کالی مرچ کا پورڈر یہ میں نے جوین کو تھوڑا سا کوٹ لی ہے یہ ہلڈی پورڈر یہ لال مرچ چھوٹا چمچ یہ پوٹی لال مرچ کا بھی چھوٹا چمچ چائے والا یہ میں نے چاٹ مسالے کے دو چمچ لیے ہیں تکہ مسالہ نہیں میں نے اس میں سارے مسالے ڈال دیئے اب میں اس کو تھوڑا سا بھونوں گی جب میں نے اس کو پریشو کوکر میں رکھا تھا گوش کو میں نے اس میں دو لسن ادھرک کے پیس ڈال دیئے تھے جی آپ بھی اس میں لسن ادھرک کا پیس ڈال کر اس کو پریشو لگائیں جی اب میں اس کو اچھی طرح بھونوں گی اس میں میں نے تھوڑا سا اوئل ڈالنا بعد میں جب میں اس کو اچھی طرح بھون لوں گی اچھی طرح سے گوش کو بھون لیے اب میں اس میں تھوڑا سا اوئل ڈال کر بھونوں گی آدھا کپ آپ نے اوئل ڈال لیں ہماری اونٹکہ کڑھائی بن کر تیار ہو گئی ہے ہم اب اس کو سرک کرتے ہیں